اس حدیث کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں دیکھیں میری اپنی جو تحقیق ہے جو میں نے اس کے پر تحقیق کی ہے جو اصول میرے سامنے اور زوابط میرے سامنے ہیں میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ یہ بہتبر کتب کے اندر پائی جاتی ہے تو اس لیے یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا میرے اپنی نزدیکی حدیث مبارکہ ثابت ہے اور پھر ایک حدیث سن لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی اسی طرح ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے نبی ہوتے تھے تو اگر حضرت عیسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے تو میرے معبوب کے غلاموں میں بھی بڑی طاقت ہے بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ اللہ نبی عبادہ یہ ایک ہمیں سوال موصول ہوا ہے سائل پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے اگر صحیح ہے تو کیا آپ اس کا ریفرنس سینڈ کر سکتے ہیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی بھئی آپ کی بھی مہربانی جزاکم اللہ خیرہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس کا عجر دے اور اس کام میں ہم سے کوئی کوتا ہی ہو تو اس پہ ہمارے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے تو بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو حدیث ہے نا اس کا میں آپ کو مطن بتایتا ہوں مشہور ہے مگر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا قول مبارک نہیں ہے اور اس کو جو دعیان نبوت ہیں جنہوں نے جھوٹے نبی بنائے جیسا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے ماننے والے بھی اس حدیث کو بہت پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہو سکا اس کے الفاظ کیا ہے علماء امتی کا علماء بنی اسرائیل کل انبیاء بنی اسرائیل علماء امتی میری امت کے علماء کل انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں جس طرح سے آپ نے سوال میں لکھ کے بھیجا اس کی جگہ میں آپ کو ایک وہ حدیث بتاتا ہوں جس کو زیادہ تر محدثین نے صحیح لغیرہی بھی کہا ہے صحیح بھی کہا ہے علامہ البانی نے وہ صحیح بات ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں اس میں نبوت کے ساتھ کسی چیز کو جڑا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے وہ اور بات ہے مگر یہ کہنا کہ علم بنی اسرائیل کے نبیوں کے برابر ہے یہ بات نہیں ٹھیک اچھا صحیح جو بات ہے جو بہتر زیادہ قوی بات ہے دوہزار چھے سو بیاسی ترمیزی آپ نے ریفرنس بھی مانگے سے تو میں صحیح والی بات بتا دیتا ہوں ٹونٹی سکس ایٹی ٹو ترمیزی جامح ترمیزی سنن ابی دعود تین ہزار چھے سو اکتالیس سنن ابن ماجہ دو سو تیس ٹو ٹونٹی تری اور یہ مسند احمد ابن حمبل میں اکیس سات سو پندرہ ٹھیک ہے ٹونٹی ون ہنڈرڈ ٹونٹی ون ہنڈرڈ ٹونٹی ون تھاوزن سیون ہنڈرڈ اکیس سات پندرہ یہ حدیث جو انہا یہ زیادہ بہتر ہے اس کے کافی سارے الفاظ صحیح مسلم میں بھی ہیں وہ کیا ہیں جو علم لینے کے لیے کسی راستے پہ چلانا اب یہاں علم سے مراد وہ علم ہے جو اللہ کی طرف کا علم ہے دنیاوی علوم کی بات نہیں ہو رہی کہا کہ اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس میں دیکھیں دنیاوی علم بھی اس مقصد کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ نے چاہا تو اس کا بھی آپ کو سواب مل جائے گا تو کہا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُوا أَجْنِحَتِهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ ایسے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں سبحان اللہ اور کہا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانِ فِي الْمَاءِ سبحان اللہ بہت بڑی خوش غبری ہے کتنی کتابوں میں اور یہ دیکھ لیں آپ کہاں کہاں سننن میں اور اس میں مسانید کے اندر بھی کہ عالم جو اس کے لیے زمین و اسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے یہاں تک کہ سمندر کی مخلوقات بھی سمندر کی مچھلیاں بھی سبحان اللہ کتنی بڑی خوش غبری ہے اور آگے آپ نے فرمایا یہ چلتی جاری بھی بات وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْقَوَاقِبِ سبحان اللہ ایک عام جو عبادت گزار بندہ ہے نا اس کے اوپر عالم جو نا یہ عابد اور عالم سے آپ کو بات پتا چل گی کہ یہ کون سے عالم کی بات ہو رہی ہے فیزکس کیمسٹری کے پروفیسر صاحب کی بات نہیں ہو رہی اس کی بات ہو رہی ہے جس کو دین کا علم ہے اور ایک طرف وہ بندہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے مگر وہ عبادت بہت کرتا ہے عبادت گزار ہے کہا کہ ایسا عالم باعمل ہو یعنی صحیح والا عالم دو نمبر نہیں اس کی عام عبادت گزار پر فضیلت کیا ہے ایسے ہی ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے چاند زیادہ بڑا لگتا ہے زیادہ خوبصورت لگتا ہے عام ستاروں کی نسبت سے چاند نہ ہوا اسمان میں تو ستاروں کی بھی بہت خوبصورتی نہیں رہتی یہ ہے یعنی کہ چاند کی طرح ہے سمام ستاروں کے بیچ میں اور اس میں اب آخر میں بات آگئی اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنبِيَاءَ ٹھیک ہے جو علماء ہیں نا اس امت کے وہ نبیوں کے وارث ہیں یہ ساری امتوں کی بات کر دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو عالم ہوتا ہے نا وہ نبی کے علم کا وارث ہوتا ہے دیکھیں نا نبی تو جب دنیا سے چلا گیا تو اس کا علم آگے کس نے پہنچانا ہے اماندار لوگوں نے پہنچانا نا وہ عالم ہوں گے تو پہنچائیں گے نا جیسے صحابہ اکرام میں اہلِ بیعت میں آپ دیکھیں علی علیہ السلام بہت بڑے عالمِ دین تھے بہت بڑے سکولر تھے بہت بڑے جج تھے ادھر امہ عائشہ ہے علیہ السلام اللہ علیہ کتنی بڑی عالمہ ہیں اتنی امت کو علم سکھایا عبداللہ ابن عباس ہیں ہزاروں کو علم سکھایا عبداللہ ابن عمر ہیں عبداللہ ابن مسعود ہیں ملک کے ملک ان لوگوں کے پیچھے مسلمان ہوئے کتنی ان لوگوں کی فضیلتیں ہیں سبحان اللہ تو وہی بات ہوگی نا کہ خوبصورت چاند عردیدگید باقے جو ستارے چمک رہے ہیں تو کہا یہ نبیوں کے علم کے وارث ہوتے ہیں اور آگے کہا کہ لبی جو ہے نا الانبیاء لم یورثو دینارن ولا درہما دینار درہم نہیں ان کی وراثت ہوتی پیسہ نہیں ہوتا انما ورثو العلم لم یورثو دینارن ولا درہما یورثو ہے اور انما ورثو العلم ان کی وراثت ہے علم اور جس نے یہ علم لے لیا اس کو بہت بڑا فمن اخذ بھی فقد اخذ بحظ وافر بہت بڑی خیر اس نے سمجھے سمیٹ لی کامل خیر ہی سمیٹ لی جس نے یہ علم لے لیا اور اس کو آگے پھیلایا یعنی یہاں علماء حق کی بات ہو رہی ہے اور نبیوں کے امیڈیٹ وارث جو تھے وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا علم اس وقت نسلوں میں آگے پہنچایا پھر وہ تابعین میں پہنچا پھر اماموں میں پہنچا فقہ کے اماموں میں پہنچا حدیث کے اماموں میں پہنچا وہاں سے چلتا چلتا میرے آپ کے تک پہنچا تو کیسے یہ لوگ کیوں نہ ان کے لیے کیوں نہیں زمین استغفار کرے گی کیوں نہیں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں مانگیں گی وہ نہ ہوتے تو ہم تک یہ علم کیسے پہنچتا نبیوں کا کبھی بھی نہ پہنچتا اللہ تعالی ہمیں ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کا نبی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ کی مخلوقیں دعائیں مانگ رہی ہیں مچھلیاں دعائیں مانگ رہی ہیں فرشتے پر بچھا رہے ہیں مجھے آپ کو اللہ ان میں شامل کرے یہ ہیں وہ لوگ تو وہ بنی اسرائیل والی بات صحیح نہیں ہے یہ والی بات صحیح ہے مگر کس کے لیے میں نے آپ کو اس کے لیے روشن مثالیں دے دی ہیں خوبصورت ستارے ان کی مثالیں دیں ہیں رسول اللہ کے گھر سے بھی اور ان کے باہر سے بھی ملکوں کے ملک آج ان کی وجہ سے مسلمان ہیں سوچیں آپ ان کی محنت کی وجہ سے اب عبداللہ بن مسعود عراق میں نہ دین کا کام کرتے تو عراقی کہاں سے اسلام سیکھتے ابھی دردہ شام جا کے اسلام نہ پھلاتے تو یہ شامیوں نے اسلام کہاں سے سیکھنا تھا یہ ہے سارا معاملہ تو اللہ تعالی مجھے آپ کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور حق بات کو کہنے سننے سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ حوالہ